تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتائے کہ بھارتی وائسنہ کے اندر لڑاکو بیمانوں کی کمی ابھی چل رہی ہے اور ایسے میں اصل میں دیکھا جائے تو آج کی ڈیٹ میں بھارتی وائسنہ کو کم سے کم 42 اسکوائیڈنس کی جروت ہے اور آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ بھارتی وائسنہ کافی زیادہ لڑاکو بیمانوں کی کمی سے جوج رہی ہے جس کے چلتے بھارتی وائسنہ کی طرف سے یہ پریسہ سرکار کے اوپر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جلد سے جلد ایمار ایفی ڈیل کے تحت لڑاکو بیمانوں کو جو کہ 114 کی سنکیہ میں ہوں گے ان کو پرچیس کیا جائے لیکن دوستو اس ڈیل کو لے کر کافی لمبے سمیسے کام چل رہا ہے اور اس ڈیل کو لے کر ابھی تک کوئی ایسی پروسیس یہاں پر دکھائی نہیں دیتی ہے جہاں پر یہ آپ کو لگتا ہو کہ بہت ہی جلد یہ ڈیل فائنلائز ہونے والی ہے اور آنے والے دو سے تین سالوں کے اندر بھارتی وائس سنہ کے اندر فائٹہ جائٹس کو انڈک کرائے جا سکتا ہے جو کہ اسی ڈیل کے دوارہ لیے جائیں گے لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ ہمارا جو سکوئی 30 ایم کے آئی ہے اس کو لے کر کافی بڑے اپ ڈیٹس نکل کر آئے ہیں اور آپ سبھی کو بتائیں کہ سکوئی 30 ایم کے آئی بھارتی وائس سنہ کے اندر ایک اچھی خاصی سنکیہ میں موجود ہے جس کو لے کر اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ فائٹہ جائٹ اور بھی زیادہ اپ گریڈ کیا جائے گا اور اس کے چلتے بھارتی وائس سنہ اس کو کم سے کم دو ہزار پچاس تک یوز کر پائے گی ایسے میں دوستو یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی لائف کو ایکسٹینٹ کرنا کافی بڑی بات ہے اور ساتھی اس کو نیبل ویرنٹ کے روپ میں استعمال کیا جانا اس کے لحاظ سے بھی اس کو کئی سارے پرورتن اس کے اندر کیے جائیں گے ایسے میں آپ نے حالی میں دیکھا ہوگا کہ بھارتی وائس سنہ اس سکوئی 30 ایم کی آئی فائٹہ جائٹ کا کایا کلپ کرنے کے لیے پوری طرح سے لگی ہوئی ہے اور انڈین ائر فورس کے دوارہ جو انڈین بیپن سسٹم ہے اس کو سکوئی 30 ایم کی آئی کے اندر انڈیک کرائے گیا ہے اور حالی میں ایک بہت بڑی رپورٹ نکل کر آئی تھی جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ 2050 تک اس فائٹہ جائٹ کی لائپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور یہاں پر بڑی بات یہ تھی کہ اسی کے دوران انڈیجنائیجیشن کرنے کے لیے اس کے اندر 78% تک یہاں پر کرائے جائے گا اور ایسے میں دوستو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بھارت لگاتار اپنے خود کے پارٹس کو بنا رہا ہے خود کے ایبینکس کو یہاں پر چینز کر رہا ہے ساتھ ہی ایسے وہ سارے چینزز کو کیا جا رہا ہے جو کہ اس فائٹہ جائٹ کے اندر لگائی جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک بڑے پلیٹ فارم کے روپ میں اس کو استعمال کیا جائے گا ایسے میں دوستو اصل میں یہاں پر دیکھا جائے تو سکوئی 30 ایم کے آئی فائٹہ جائٹ کی جو پوری لائف اسپین ہے وہ یہاں پر 6000 فلائنگ آورز کی ہے اور ایسے میں آپ مان کر چل سکتے ہیں کہ اس کی جو پوری لائف ہے وہ یہاں پر 40 سے 50 سال کی ہے اور ایسے میں آپ مان کر چلئے کہ بھارت وائیسنہ کی طرف سے یہ کوسس کی جا رہی ہے کہ بھارت وائیسنہ اس کے اندر بڑے بدلاؤ کرتے ہوئے اس کی جو لائف اسپین ہے اس کو 10 سے 15 سال تک ایکسٹینٹ کر پائے اور اسی کے تحت بھارت وائیسنہ کی طرف سے ان سارے پارس کو ساتھی کئی سارے ایوین ایکس کو یہاں پر چینج کیا جا رہا ہے جو کہ ہماری بھارت وائیسنہ کے لیے ان لڑاکو بیمانوں کو ایڈ کرتے سمائے یہاں پر کافی مہتپونڈ رولن ہوائیں گے اب دوستو یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ سکوئی 30 ایم کے آئی کو یہاں پر انجن اپ ڈیٹ کی بہت جروعت ہوگی جہاں پر یہ مانا جا رہا ہے کہ پرانے انجن کے ساتھ کام نہیں چلایا جا سکتا اور کہیں نہ کہیں ان کے انجن کو نئے روپ سے یہاں پر چینج کرنا پڑے گا جہاں پر ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ ان کا صحیح کر رہی ہے اور ایسے میں گیس ٹرمائن ریسرس ایسٹیبلسمنٹ کی طرف سے اس کے انجن کو لے کر پوری جمعہ داری اٹھا لی گئی ہے اب دوستو ایل 31 ایف انجن کی یہاں پر بات کی جائے تو اس انجن کا جو نیرمار ہے خود بھارت کے اندر کیا جاتا ہے جہاں پر 87% تک جو انجن کے کامپنینٹس ہیں وہ بھارت کے اندر ہی بنائی جاتے ہیں ایسے میں دوستو آپ کو پتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں رسیا لڑا کو بیمانوں کی یہاں پر صحیح سے ڈیلیوری نہیں دے پا رہا ہے اور جس طرح سے رسیا یوکرین کے اندر بار چھڑا ہوا ہے اس کے چلتے رسیا یہاں پر اسپیر پارٹس کو بھی ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا ہے اور بڑی بات ہے کہ یہاں پر بھارت خود کے اسپیر پارٹس کو بنا کر تیار کر رہا ہے جسے کہ نکٹ بھوش میں اسپیر پارٹس کی یہاں پر دکت نہیں ہوگی ایسے میں دوستو یہاں پر کچھ سمیں پہلے یہ اپ ڈیٹ نکل کر آیا تھا کہ سکوئی 30 ایم کی آئی کے یہاں پر کئی سارے کمپونینٹس اور ایبین ایکس کو چینج کیا جائے گا لیکن انجن جو اس کے اندر یوز کیا جاتا ہے اس کو یہاں پر چینج نہیں کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو اورجنل مینفیکچرر ہے اس کا یہاں پر صحیح لے آ جانا بہت ہی زیادہ جروری ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ بہت ہی جلد بھارت رسیہ کے ساتھ کوئی بڑی ڈیل یہاں پر سائن کر سکتا ہے جس کے تحت سپر سکوئی پروگرام کے چلتے بھارت کو رسیہ کو یہاں پر اس پورے پروگرام کے اندر ایڈ کرنا ہوگا اور ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ رسیہ کی طرف سے کچھ سمیہ پہلے یہ اپ ڈیٹ نکل کر آیا تھا کہ بھارت کو اب ایل تھرٹی ون انجن کو اپ گریڈ کرتے ہوئے دیا جانا سمبب نہیں ہے جس کے تحت بھارت کو اب اس کے اندر ایل فارٹی ون انجن کو لگانا چاہیے ایسے میں دوستو اگر ایل فارٹی ون انجن کی بات کی جائے تو یہ ایل تھرٹی ون انجن کی طلنا میں زیادہ تھرسٹ کو جنریٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ جو انجن ہے وہ رسیہ کے ریلائیول فائٹر جیٹ کے اندر بھی یوز کیا جاتا ہے اور اس میں ایسیو تھرٹی فائیو اور ایسیو پھٹی سیون فائلنٹ جیسے ایئر کافٹ یہاں پر سامل ہے جن کے اندر ایل فارٹی ون انجن کو استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر کئی سارے بچے سگیو کا یہ بھی مانا ہے کہ اس فائٹر جیٹ کے انجن کو لے کر کئی ساری پوجیٹیو چیزیں ہیں جہاں پر ایک طرف بتائے یہ بھی جاتا ہے کہ یہ ایک فیول ایفیشینسی کے ساتھ آتا ہے جس کے اندر کافی حد تک فیول کو بچائے جا سکتا ہے لیکن دوستو ابھی بھی ہماری بھارتی وائز سینہ کا کہنا ہے کہ ان کی ریکائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ انجن یہاں پر مور دن اینف ہے اور انہیں انجن سویپ کی ابھی جرورت نہیں پڑے گی حالانکہ دوستو حالی میں کچھ رپورٹس یہاں پر نکل کر آئی تھی جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ سکوئی 30 ایم کی آئی کے لیے کچھ نئے ال31 انجن کو روس سے خریجتا جا سکتا ہے تاکہ پرانے انجن کو یہاں پر ریپلیس کیا جا سکے جو کہ اپنی سربس لائب کو یہاں پر پورا کچھ گئے ہیں ایسے میں دوستو اگر یہاں پر بات کی جائے اسپیسپک نمبر کی تو ابھی ہندوستان ایروڈانٹکس لیمٹیڈ قریب قریب 240 انجن کا آرڈر یہاں پر شکور کر چکا ہے جس کا نرمار بھارت کے اندر ہی کیا جائے گا اور ساتھی دیفینس سیکٹے کے اندر سیلف لائنس کو یہاں پر حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بھارت کے اندر بہت پورڈ بھون کرنے بھائے گا کیونکہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ 100% یوکٹی کے ساتھ ہی بھارت کے اندر ہی بنائے جائیں گے اور یہاں پر کئی سارے جو اپڈیٹس ہیں اس انجن کو لے کر یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے ایسے میں دوستو سب سے پہلے یہاں پر جو 110 جو پرانے ائر کاپٹ ہیں ان کو سب سے پہلے اپگریٹ کیا جائے گا اور ان کے اندر جو پرانے انجنز ہیں جو کہ اپری آپری اپریشنل لائنس کو پورا کر چکے ہیں ان کو یہاں پر سب سے پہلے ریپلیس کیا جائے گا اور بعد میں ان ائر کاپٹوں کو چندت کیا جائے گا جنہیں بہت ہی زیادہ ادھک آبش کرتا ہے انجنز کو سوائپ کرنے کی اور فائنلی دوستو یہاں پر انجنز کو اپگریٹ کرتے ہوئے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے پوری کر لی جائیں گے اور یہ اپگریٹ یہاں پر کافی بڑے پیمانے پر ہونے والا ہے اور آپ اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان ایرانڈاٹکس لیمٹر کی ناسک ڈیویجن کے دوارہ ہاری میں پرائیویٹ انڈسٹی کے ساتھ آؤٹریج پروگرام کو شروع کیا جا سکتا ہے اور ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر بھارت کی ابھی سب سے زیادہ جروعت ہے کہ پرائیویٹ کمپنیوں کو ساتھ میں لیا جائے اور اس انجن اپگریڈ کے پروگرام کے اندر بھی کئی ساری کمپنیوں کو جوڑا جائے تاکہ ہمارے جو سوپر سکوئی پروگرام ہے اس کو پروپرلی چلایا جا سکے اور یہاں پر جو جو جروعت ہے بھارت کو اس پروگرام کو چلانے کے دہت پڑیں گی ان کو یہاں پر کمپلیٹ کیا جا سکے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ کچھ یہاں پر نئی چیزوں کو ایڈ کیے جانے کی خبریں آئی تھی جہاں پر ایک اسپیشل ٹائپ کی پینٹ کو اس سپر سکوئی پھائیٹر جائٹ کے اوپر پینٹ کرنے کی بات کہی گئی تھی جہاں پر بتائیے گیا تھا جو رڈار کی دوارہ ترنگیں اتپن کی جاتی ہیں ان کو یہاں پر اس کو ایگزاب کرنے میں فائدہ ملے گا جس کی بجے سے کسی بھی رڈار کو اس فائٹر جائٹ کو ڈیٹیک کرنے میں ایشو ہوگا اور یہاں پر بھارت کا یہ فائٹر جائٹ تب تک اپنا کام یہاں پر کر چکا ہوگا ایسے میں دوستو اصل میں دیکھا جائے تو بھارت ایک صحیح دسا میں چل رہا ہے اور فائنالی اگر بھارت اتنے بڑے نمبرز میں سکوئی فائٹر جائٹ کو یوز کرتا ہے تو ان کو یہاں پر لائف سائیکل بڑھانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اور جب بھارت اس کی لائف کو یہاں پر ایکسٹینٹ کر لے گا یعنی کہ دس سے پندرہ سال تک ایکسٹینٹ کر لے گا تو کہیں نہ کہیں بھارت کے لیے یہ بہت ہی زیادہ پوجیٹیو ہوگا اور آنے والے سمیہ میں جب بھارت ایمار ایفی ڈیل کو کر چکا ہوگا یا پھر اپنے تیجہ سیب کے ٹوب جیسے فائٹر جائٹ کو بنا کر تیار کر چکا ہوگا تو ان کو بڑی سنکھیا میں بھارتی وائس سنا کے اندر انڈک کر آئے جائے گا ایسے میں دوستو اس بڑے ٹاپک کو لے کر آپ کا یہاں پر کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھ کا جرور بتائیں ساتھ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن جہ بھارت